اسلام علیکم دوستو ڈیری فارمنگ ان پاکستان یوٹیوب اور فیس بک چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں کیسے آپ سب ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور آپ کے مال مویشی بھی اچھی ہوں گے دوستو ہماری جو آج کی ویڈیو ہے جانوروں کے بھوک بڑھانے کے لیے بہترین بیسن کی روٹی بنانے کا طریقہ بتاؤں گا اور اس میں کون کون سے اجزاء پڑھنے والے ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا میں سمجھتا ہوں کہ جانور جتنا مرضی دودھ والا ہو یا فیٹننگ والا ہو کوئی بھی آپ اس کو چیز دے لیں تب تک کام نہیں کرے گی جب تک کہ جانور کی بھوک اچھی نہیں ہے جب تک جانور کا میدہ اچھا نہیں ہے تو اس طرح کے ٹوٹکے آپ کرتے رہا کریں جانور کا میدہ اچھا رکھنے کی اس کے بھوک کو بڑھانے کی کوشش کرتے رہا کریں جیسے آپ اچھی خوراک پر توجہ دیتے ہیں ہی کسی طرح جانور کے بھوک بڑھانے کی بھی آپ کی توجہ ہونی چاہیے تو یہ روٹی بنانے کا طریقہ کار کیا آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا اس لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر انت تک مکمل دیکھنا ہے تاکہ مکمل جانکاری حاصل ہو اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے پیج کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی پرس کریں تاکہ ہماری جو نیو آنے والی ویڈیوز ہیں آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں تو دوستو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف اس روٹی کے لیے جو چیزیں آپ کو چاہیے سب سے پہلے آپ نے بیسن لے لینا ہے دو سو گرام بیسن بہت ہی اچھی چیز ہے اس میں جو ہے فائبر ہوتا ہے پروٹین ہوتی ہے اور اس کے علاوہ آپ نے جو لینا ہے چیز وہ ہے جی بیس گرام آپ نے اجوائن لے لینی ہے اجوائن بھی میدے کے لیے بہت ہی اچھی ہوتی ہے یہ نہ کہ صرف جانروں کے لیے بلکہ انسانوں کے لیے بھی بہت مفید ہوتی ہے عام فقیوں میں میدے کو ٹھیک رکھنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو بیس گرام آپ نے اجوائن لے لی چھے سے آٹھ دانے آپ نے سبز علاچی کے لے لینے اور چھیل لینے اور اس کو کوٹ کر باریک پاودر بنا لینے اس کے جو بیج ہوں گے اس کو چھلکہ آپ بشک پھینک دیجئے گا اور پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ پندرہ گرام آپ نے پنک سارڈ کھٹی ویڈا نمک جو ہوتا ہے جو جانوروں کے چاٹنے کے لیے ان کے کھلیوں میں رکھا جاتا ہے اس کا آپ نے اوٹ کر اس کو آپ نے اچھے سے اس کا پاودر بنا لینا ہے ٹھیک ہے اب کرنا یہ ہے کہ روٹی بنانے کا طریقہ گار کیا ہے جیسے آپ آٹا گونتے ہیں ٹھیک اسی طریقے سے آپ نے بیسن کو گونتے ہیں اور اس میں ساری چیزیں آپ نے شامل کر دینی ہے جوائن شامل کر دینی ہے سبز علاچی جو ہے وہ آپ نے اس کے بیچ پیسے وہ شامل کر دینی ہے اور اس کے بعد جو نمک ہوگا جو پیساوہ جو پاودر بنایا ہوا ہوگا آپ کا کھٹی والا نمک وہ آپ نے شامل کر کے اس کو اچھے سے گوند لینا ہے اور ایک پیڑا بنا لینا ہے اب اس کو بیلنے کا طریقہ کار کیا ہے جب آپ اس کو بیلنے لگیں گے تو امکان ہے کہ یہ آپ کے بیلن کے ساتھ جو ہے چپکنے لگے گا تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اوپر جو ہے خشک جو بیسن ہے اس کا چھڑکاؤ کرتے رہنا ہے جب تک یہ مکمل روٹی جو ہے نہ بیلی نہ جائے تو پھر آپ نے اس کو ہلکی آنچ پہ پکانا ہے پکانے کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو سرسوں کا آئل ہے وہ روٹی کے اوپر اچھے سے آپ نے لگا لینا ہے ٹھیک ہے تو تھنڈی کر کے آپ اپنے جانور کو کھلائیں تین دن لگاتار کھلائیں انشاءاللہ سے آپ کے جانور کی بھوک بڑے گی آپ کے جانور کا میدہ فٹ رہے گا جو بھی خوراک آپ جانور کو دیں گے آپ کا جانور کھائے گا آپ کا جانور پانی اچھا پیے گا اس کے علاوہ پچاس گرام جو ہے موٹی الائچی اور پچاس گرام میتھا سوڈا ہر دس سے پندرہ دن کے بعد ان کو کوٹ کر باریک کر کے موٹی الائچی کو یہ آپ اپنے جانور کو دے دیا کریں بڑے جانوروں کو انشاءاللہ اس سے آپ کے جانور کی بھوک پڑے گی آپ کے جانور کا میدہ اچھا رہے گا اگر آپ کا جانور دودھ والا ہوا تو وہ آپ کو دودھ بھی اچھا دے گا تو میچھا سوڈا روزانہ کی بیس بر بھی بیس سے تیس گرام آپ اپنے بڑے جانوروں کو استعمال کروا سکتے ہیں یہ بھی جانوروں کی حازمے کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے